اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو آج ہم آپ کو ان تین چیزوں کے بارے بتائیں گے یعنی کہ تین گناہ تین گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے لہذا ان سے بچو ہم آپ کو حدیث سنائیں گے پھر حدیث سمجھائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی لیکن آپ کو انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد سب کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور دھیان سے سنیں اس ویڈیو میں بکت ورواد نہیں کریں گے آپ کا کم بکت میں ہی آپ کو پوری حدیث کا مطلب ہم سمجھا دیں گے آپ کو ہم وہ حدیث سناتے ہیں پہلے حدیث سنائیں گے پھر اس کا مطلب بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے لہذا ان سے بچو نمبر ایک تکبر یعنی گھونڈ سے بچو نمبر دو ہرس یعنی لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ نمبر تین حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ آپ کو سیدھے سیدھے مطلب ان کا سمجھا دیتے ہیں کبر سے بچو تکبر سے اس لیے کہ تکبر نے ہی شیطان کو حضرت آدمال اسلام کا سجدہ کرنے سے روکا تھا ہرس یعنی لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ ہرس ہی نے حضرت آدمال اسلام کو درخت کے فل کھانے سے اُبارا تھا حسد سے بچو اس لیے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسری بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعائے جو باتیں ہم نے کہیں اور جو حدیث پڑی گئی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیقاتہ فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ مائی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے آپ کو ہمیں اسی طرح کی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ کسی کو اچھے بات بتا دینا بھی سبسکرائب کر لیجئے جزا پتہ